چیرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں حکومت فوری اساملی توڑ کر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں ورنہ نہیں جنرل بازوہ کی کشمیر بارے بیان پر عمران خان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ چیزیں پتا ہیں نہیں چاہتا کوئی انٹرنیشنل قبر بنے اور ملک کا نقصان ہو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر چیرمن تحریک انصاف عمران خان وفاقی حکومت پر برس پڑی عمران خان بولے یہاں کوئی آئین بھی ہے وہ آئین اور قانون توڑنا چاہ رہے ہیں ہم آئین اور رول آف لاو پر کھڑے ہیں جبکہ وہ توہین عدالت بھی کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی موازنہ نہیں صحافیوں سے غیر عسمی گفتو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا اگر چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو آئین ٹوٹ جائے گا اگر آئین ٹوٹ گیا تو پھر جس کا بھی زور ہوگا اسی کی بات چلے گی عمران خان نے کہا ہم بارہ ماہ سے لگے ہیں الیکشن کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں مذاکرات میں ابھی تک انہوں نے کوئی آفر نہیں کی جنرل ریٹائیٹ کمر جاوید باجوا نے چوروں کا ٹولہ مسلط کیا جنرل ریٹائیٹ کمر جاوید باجوا اور کشمیر سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ انہیں اس سے بھی زیادہ چیزیں پتا ہیں مگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے میں نہیں چاہتا کوئی انٹرنیشنل خبر بن جائے اور ملک کا نقصان ہو سابق وزیراعظم نے شاہ محمود قریشی اور فواد چودری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت فوری اسمبلی توڑ کر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں اگر وہ دوبارہ وہی ستمبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں اب وال حکومت کے کورٹ میں ہے ایک دن الیکشن کرانے ہیں تو کریں شیرمن تریکی انصاف نے واضح کیا کہ مذاکرات ثبوت آش کرنے سے متعلق ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ساکب بشیر ایکسپریس نیوز اسلام آباد